اسلام علیکم میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کہری کھلاڑی اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ دیویڈ وارنر پاکستانی ٹیم کے جو کوچز ہیں محمد یوسف اور سکلین مشتاک کے ساتھ کراچی کی ناشر کرکسٹریٹیو کی پچھ کے اوپر موجود ہیں اور پچھ کا جائزہ لے رہے ہیں اور یہ جائزہ لے رہے ہیں اور یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ جو پنڈی کی پچھ تھی جس کے اوپر کافی تنقید کی گئی کہا گیا کہ پنڈی کی پچھ ہے وہ کافی ریڈ ہے لیکن اس کے برعکس اس وقت اگر آپ پچھ دیکھیں تو کراچی کی پچھ کے اوپر کافی جو گھراس ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے امکان ہے کہ اچھی پچھ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی جہاں پر نہ صرف بلے باز بلکہ جو بولرز ہیں انہیں بھی کافی جو ہے وہ مدد مل سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت آسٹریٹیوی ٹیم کی جو کھلاڑی ہیں نہ صرف ڈیویڈ وارنر بلکہ ان کے ساتھ دیگر جو کھلاڑی ہیں مچل سٹار ہے وہ کپتان ہے ایڈ کمنز اور دیگر کھلاڑی اور کوچنگ سٹاف پچھ کا معاینہ کر رہا ہے اور یہ جائزہ لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ پچھ کس طریقے سے بیہیف کر رہی ہے عموماً جو کراچی کی پچھ ہے یہاں پر چوتھا اور پانچ فار روز ہوتا ہے وہ کافی بولرز کے لیے وہ سازکار ہوتا ہے پنڈی کی پچھ کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹراشنل سطح پر بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ یہ اس قدر ڈیٹ پچھ تھی کہ اس پر ایک ہزار سے زائد جو ہے وہ رنز بن گئے اور صرف چند ہی وکٹے جو ہے وہ گیری جس پر بلے باز مکمل طور پر چھائے رہے لیکن کراچی کی پچھ تھوڑی سی مختلف ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے گراس بھی آپ کو اس وقت پچھ کے اوپر نظر آ رہا ہوگا امکان ہے کہ ایک اچھا میچ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا تو دونوں ٹیمیں کراچی میں موجود ہیں اور پیکٹس سیشنز ہم نے کر رہی ہیں بارہ تاریخ کو بارہ مارچ سے ہی کراچی ٹیس شروع ہوگا پہلا میچ ڈراؤ ہو چکا ہے تو امید ہے کہ یہاں پر ایک اچھا بیلس ہمیں نظر آئے گا جہاں پر پاکستانی بولرز بھی اچھی بولنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بلے باز بھی اور دوسری آنے آسٹریل بھی جو بولنگ اٹیک ہے بڑا ہی شاندار ان کا بولنگ اٹیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پرفارم کرتی ہے بارہ اس وقت جو کھراری ہیں وہ پچھ کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پچھ کو جانچنا ہے پچھ کو دیکھ رہا ہے اور پچھ کو سمائینا ہے کس طریقے سے بیہیو کرے گی اور دیکھتے ہیں کہ اس میچ میں کون سی ٹیم یہ وہ جیت کر سیریز میں بڑھتری حاصل کرتی ہے والیکم سلام مشیط بھائی کیسے یہ